ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جب یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی تھی اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے تو عدالت نے کہا کہ فوری طور پر ڈیٹ دو بلکہ انہوں نے تو کہا کہ اٹھتالیس گھنٹے میں کروا جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے اس ملک کے آئین اور قانون کی دہجیاں اڑائی گئی ہمیں یہ خوف ہے کہ جو اب آئین جس جمہوریت بیس ہوتی ہے جس آئین کے اوپر اور جمہوریت کے اندر واضح طور پر ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کروانے پڑے ہیں اگر یہ نوے دن سے آگے جاتے ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے آئین اپنے ملک کے قانون رول آف لاؤ کے لیے انصاف کے لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا عمران خان کی ایک بار پھر جیل بھرو تحریک کی دھمکی رزاکاروں سے جیل بھرو تحریک کیلئے نام لکھوانے کی درخواست کہا کہ انتخابات نوے روز سے آگے گئے تو دمازم مست قلندر ہوگا یہ ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں کہ ہیلتھ انچورنس جیسے منصوبے کو یہ ختم کرنے کی ہماکت کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں خصوصاً عمران خان کی مخالفت میں یہ شریف زرداری گینگ جو ہے یہ پنجاب دشمنی پہ اتر آیا ہے کیونکہ ہیلتھ انچورنس جیسے منصوبے کو بند کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ عمام دشمنی ہیں سیاسی مخالفت اس حد تک نہیں جانی جائیے کہ جو عوامی فلا کے منصوبے ہیں ان کو بھی انتقامی کروائی کا جو ہے بشانہ بنایا جائیں دس ماہ سے ڈاکم کا ٹھولہ مصلت ہے رہنما پی ٹی آئی عمر صرف راست شیمہ کے تنکیری وار کہا موجودہ حکومت نے ملک کو تواہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہمارے دور میں چھے فیصد معاشی گروہ تھی عمراء خان کی مخالفت میں پنجاب دشمنی پر اتر آئے ہیں نون لیگ نے پنجاب کے انتخابات پر نرسریں جمالی پارٹی کی تنظیم سازی پر صدر نون لیگ لاہور کی وزیراعظم کو بریفنگ کہا کہ پنجاب انتخابات میں پارٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرائیں گے مسلم لیگ نون کے راہنماد کیپٹرن ریٹارٹ صدر کی طبیعت ناساس پی آئی سی میں جیوکرافی شریف فیملی کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنام بھی محمد صدر کے ہمراہ پی آئی سی انتظامیہ کا کہنا ہے کیپٹرن ریٹارٹ صدر کی ای سی جی نور ملائی ہے خبردار ہوشیار مور سائکل چلانی ہے تو ہیلمٹ لازمی پہننا ہوگا بغیر ہیلمٹ مور سائکل سواروں کو وارننگ کا آخری روز سی ٹیو کا کل سے قانون شکنوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا حکم شیادرہ ٹاؤن میں ایک گروپ کی مخالفین پر فارنگ گولی لگنے سے دو بچے جان کی بازی ہار گئے ورسا کا جیٹی روڈ پر احتجاج عالی حکام سے انصاف ورہم کرنے کا مطالبہ وہ جو بچے پھول جیسے جو بچے تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے یہ سب ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کے ورسا ہیں ہم بے شک ہم ان کے ورسا ہیں اور ہم آخری دن تک ان کے لیے لڑیں گے کیونکہ جو قاتل ہیں وہ دلدناتے پھرنے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ان کو گریفتار نہیں کر رہی مطالبہ یہ ہے کہ ان کو گریفتار کیا جائے ہم یہاں وعد وعید کے لیے جمع نہیں ہوئے ہم یہاں قاتلوں کی گریفتاری کے لیے جمع ہوئے تو یہاں پر ہم انشاءاللہ العزیز تب تک درنا یہ جاری رہے گا لائن ٹیکسی ٹرائور شور نکلا پوش علاقوں میں گھروں کی رہکی کر کے شوری کرنے والا ملزم گریفتار ملزم کا پولیس افسر سمیت ایک سو سے زائد گھروں میں افارتاتوں کا اطرح شہر میں سوئی گیس میٹرز کے ہینڈ والز سوری ہونے لگے فیصل پاس نظام آباد سمیت متعدد علاقوں سے درجنوں ہینڈلز وال غائر سارفین نے سوئی ناردن اور پولس کو درخواست دے دی بیجلی سارفین کو ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا بیجلی کے بیلوں میں فیول ایڈجسمنٹ کی وصولی کل ادم قرار نیپرا کو وصول کی گئی اضافی رقم واپس کرنے کی ہدایر پی ڈی ایم حکومت کے تین سو روز مکمل مہنگائی نے عوام کی چیخے نکلوا دی آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ پندرہ سو سرسٹھ روپے تک مہنگا ایل پی جی کے گھریلو سیلنڈر کی قیمت نو سو بیس روپے اٹس پیسے بڑھی دال موں چنہ مسور بھی مہنگی ادارہ شمالیات کی ریپورٹ جاری مہنگائی کی ریس میں سبز مسالہ چاہ سب سے آگے ادارہ کی شہ سنچریہ مکمل لیسن پانچ سو اور پیاز اٹھائی سو روپے کلو میں فروغ چکن پانچ سو چیالیس روپے میں فروغ ہوا فلور میل ایسوسیشن کو محکمہ خوراق کی کاروائیوں پر تحفظات سیکیٹری پورٹ پنجاب پر ایسو پیس کو سبوتاست کرنے کا الزام چیون فلور میل افتقار احمد نے مطالبات کے لیے دو دن کی محلت دے دی مطالبات تصمیم نہ ہونے پر ملز بند کرنے کا اندیا نگران وزیر اعلی محسن نقوی سے آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائیٹی کے صدر اور آرکان کی ملاقات اخباری سنت کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا محسن نقوی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اتنامات کی یقین دہانے گریٹ سترہ سے بائیس کی افسران احبیار کے لیڈار پر حکومت نے بڑے افسران کی خاتے چک کرنے کی اجازت دے دی بیس ہزار سے زائد دوہی شہریت رکھنے والے افسران کو نواخری کے لالے پڑ گئے قبل اس وقت ریٹائمنٹ کا سوچنا شروع کر دیا ایل ڈی اے نے نو شہراؤں کو موڈل بنانے کا آغاز کر دیا ڈاکٹرز ہسپتال سے ایکسپو تک تجابیزات کی خلاف کریک ڈاؤن، ساٹھ دکانے اور کمرشل عمارتیں سرپا مہر ساتھ بینک چار ہوتل اور بیس فوڈ پوائنٹ سیل کر دیئے پاکستان ڈیلوے کا احسن اقدام مسافروں کی سہولت کے لیے رابطہ اپلیکیشن لانچ کر دی آپ کے ذریعے مسافتوں کی مشکلات کا زالہ ہوگا خواجہ صاحب رفیق نے کہا آئی ٹی سسٹم سے ڈیلوے کی ٹکٹنگ اور ریونیو کا ڈیٹا سامنے آئے گا پینشنز اور تنخواہوں میں جو دینے میں دکھت آ رہی تھی اس پہ میری منیسٹر فائنینس سے بات ہوئی ہے انہوں نے بڑی مربانی کی ہے اور کوئی راستہ نکلے گا ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہمارا ساتھ طرف کا ریونیو لاؤس ہو گیا ہے فلنٹ کی وجہ سے جب ہمارا آپریشن بان تھا اور انفرسٹرکچر کا بہت لاؤس ہو گیا ہے تو ہمیں توقع ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مرحلہ باریا کسٹوں میں صحیح لیکن ملے گا اس سے آسانی پیدا ہو جائے گی یہ جو ڈیلے آ رہا ہے ان میں اپنا سیلریز کے اندر اس ڈیلے کو ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ختم ہویا کم اس کا منیمائز ہو جائے تاکہ کچھ ہمارے جو ساتھی کام کرتے ہیں محنت کشن کی زندگی آسمانے نگران وزیر علم حسین نفی کی زیرے صدارت اجلاس اٹھاروی انٹرنیشنل جولستان جیپ ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا جیپ ریلی کے تشریر مہم شروع کرنے کی ہدایت پول پروو سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم نگران وزیر بلدیات ابراہیم حسن مرات کا پنجاب کیٹل مارکٹ کمپنی کا دورہ صفائی سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت مویشی منڈیوں کی بہترین کارکردگی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی متعارف کروانے کا حکم آئی جی پنجاب کی پولس لائن سے قلعہ گجر سنگھ آمد ڈاکٹر عثمان انور نے یادکار شہدہ پر سلامی دی اب سران سے خطاب میں کہا کہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے ہمیں جنسپہ حب الوطنی کے تحت مل کر لڑنا ہوگا ایم ڈی واسا کا محمود بوٹی ڈیسپوزل سٹیشن اور سولر سسٹم کا دورہ سولر سسٹم اور ڈرین ڈیسلٹنگ کا جائے والیا کہا سولر سسٹم سے واسا کو چار کروڑ پچاس لاکھ روپے سالانہ بچت ملے نگران وزیر اعلی پنجاب کا ترکیہ کے سفیر سے ٹالی فونی کرابیتہ محسن نقوی کا زلزلے سے جانی اور عمالی نقصان پر اظہار افسوس پچاس رکنی ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیم کو ترکیہ بھیجوانے کا اعلان ہائی پورٹ بار میں کتاب میلے کا این اقاق چیز جسٹس لاہور ہائی پورٹ نے کتاب میلے کا آج ستاہ کیا جسٹس محمد امیر بھٹی کا بکسٹرالز کا دورہ کہا کتاب دوستی بہترین عبادت ہے اچھا وکیلوں کی دلچسپی بہت زیادہ تو نہیں بیرل ہے اچھا زیادہ ان کی فیلحال جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ اسلامی کتابوں میں زیادہ دلچسپی ہے پنجاب یونیورسی اور پاکستان نیوی وار کالیج کے زیر تمام معاہدے پر دستخط کی تقریب ریل ایڈ میرل جاوید اقبال اور وائز چانسر ڈاکٹر نیاس احمد کی شرکت پی یو اور پاکستان نیوی وار مشتقات انقیقاتی منصوبوں کو فروک رہیں گے اور سینئر صحافی آشک چوہدری کی یاد میں تازیتی ریفرنس شرکا نے کہا مرہوم آشک چوہدری کا نام شو بھی صحافت میں ہمیشہ یا بھٹھا جائے گا